بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیورس امید ہوئے گی آپ کے یہاں پر سب ٹھیک 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 ہوئیں گے سب خیر خیرے سوئیں گے اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے اپنے صحابان میں رکھیں تو بہت بھائیوں کے کمنٹ آتے ہیں کہ بھائی ہمیں استاد نہان بتائیں انشاءاللہ آج آپ لوگ کے ساتھ جینوری کا موسم کا نہان ہے جو دن جینوری فیوری مارچ جو ہمارے سردیوں میں چل رہا ہے موسم تو اس میں ہم یہ نہانیں دیتے ہیں اپنے فریدوں میں تو وہی نہانیں آپ بھائیوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں تو خوشبو والی نہانیں یہ ماشاءاللہ سے کبوتروں میں خوشبو بھی آ جائے گی اور کبوتر میں کھیل جو ہم لگاتے اس اس کا بھی اثر فتم ہو جائے گا یہ وہ نہان ہم آپ بھائیوں کے ساتھ آج شیئر کرنے چاہ رہے ہیں تو ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک دیکھنا اور جو حضرات ہمارے چینل میں نئے ہیں اس سے غزارش ہے چینل کو سبکرائب کر دیا کریں ساتھی بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی جو ویڈیو سے وہ آپ بھائیوں کو آسانی سے ملتی رہے ہیں تو اب شروع کرتے ہیں جو ہم آپ بھائیوں کو نہان بتانے جا رہے ہیں وہ نہان میں کیا کیا چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں لینی ہے اب بھائیوں نے اور پچاس کبوتروں کا نہان ہے یہ صرف پچاس کبوتروں کا یہ نہان آپ بھائیوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اس سے کیا ہوگا کبوتر جو سیدی کا ہمارے کبوتروں میں لگ کے نہیں آتا ہے تو انشاءاللہ وہ بھی چڑی میں ہمارے ساتھ چڑھ کے آئے گا جیسے ہمارے کبوتر کشتی ماریں گے تو جیسے ہمارے کبوتر میں خشبو کشتی جیسے پکڑے گا دوست میں وہ کبوتر سپک کے آئے گا ہمارے پاس پکڑنے میں بھی ہسانی ہوئے گا ہمارے کبوتر کو بھی ایک جیسی نہان مل جائے گا اور ایک جیسا ہوا کبوتر ہمارا بس جائے گا ٹھیک ہے تو یہ نہان اس کے اندر کیا چیزیں وہ نوٹ فرمائے لے آپ نے لے لینا ہے تقریبات چار لیٹر پانی ٹھیک ہے چار لیٹر کے قریب آپ نے پانی لے لینا ہے چار سے پانچ لیٹر مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے چار سے پانچ لیٹر پانی آپ نے لے لیا ٹھیک ہے اب اس پانی کے اندر آپ نے سمان ڈالنا ہے ٹھیک ہے سمان کیا کیا ڈالنا ہے وہ آپ کو اس کے لیے بھی پچر دیتا جاؤ گا آپ بھائیوں کو سب سے پہلی چیز تو آپ نے لینے ہے کیسو کا پھول کیسو کا پھول لے لیا آپ نے وہ آپ نے کتنا ڈالنا ہے وہ آپ نے ایک مٹھی بھر کے ڈالنی ہے کیسو کی پھول کی ٹھیک ہے پچاس کبوتروں کا نحال ہے سو ہو جائے گا تو مٹھی دو ہو جائے گی ٹھیک ہے تو ڈیٹھ سو ہو جائے گا تو مٹھی تین ہو جائے گی اس طریقے سے آپ بھائیوں کو میں پچاس کبوتروں کا نحال بتا رہا ہوں ٹھیک ہے ایک مٹھی آپ نے کیسو کے پھول کی اس کے اندر ڈال جئی ٹھیک ہے اب اگلی چیز کیا لینے ہے آپ نے غلاب کے پھول لیکن آپ نے غلاب کے پھول سوکے ہوئے لینے ہیں جو پنسار کے پاس حسانی سے مل جائیں گے آپ کو اس سے آپ نے سوکے ہوئے غلاب کے پھول لینے وہ آپ نے کتنے ڈالنے ہیں وہ بھی آپ نے ایک مٹھی کے قریب ڈالنا ہے ٹھیک ہے غلاب کا پھول ایک مکھی کے قریب ڈالنا ہے یہ آپ نے ڈال دیا وہ دوسری چیز کیا لینی ہے آپ نے تیز پتے لینے ہیں تیز پتے جو بریانی میں ڈلتے رہتے ہیں سکین میں پچھر آپ بھائیوں کو دے دوں گا تو وہ کتنے ڈالنے ہیں وہ آپ نے صرف دو پتے ڈالنے ہیں زیادہ نہیں ڈالنے ہیں صرف دو پتے صرف دو ہی پتے آپ نے کیسو کے پھول کے ڈال دینا ہے ٹھیک ہے یہ چیزیں ہو گئے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو آپ نے رات کو ہی پانی میں ڈالنا ہے سمان رات کو ہی آپ نے یہ پانی میں ڈال دینا ہے سمان ٹھیک ہے یہ سمان رات کو آپ نے بھگونا ہے اور صبح ہی اٹھ کے آپ اس کو پانی کو جوش دینا ہے اگر چار لیٹر پانی ہے چار سے تین لیٹرہ بچے گا مسکل نہیں ہے اتنا ہی پانی آپ نے کر لینا اچھی طرح کہ اس کو جوش دی دینا اچھے طریقے سے پتانا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا پانی تیار ہو جائے گا پھر آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ نے چولا بند کیا ہے پانی پکا لیا جب چولا بند کیا ہے تو آپ نے لینی ہے ایک پھٹکڑی جو آپ کو پانساری کے پاس مل جائے گی پانساری کو مولا آپ نے پھٹکڑی دی دو وائٹ والی پھٹکڑی لینی ہے ٹھیک ہے وائٹ والی وہ آپ نے اتنا سا ٹکڑا پانی میں چھوڑ دینا ہے چولا بند کر کے اتنا سا ٹکڑا پانی میں چھوڑ کے اوپر چولا بند ہو جائے گا نا تو اوپر آپ نے ڈھکن ڈھک دے دو ٹھیک ہے وہ پھٹکڑی جو اندر محش ہو جائے گی ٹھیک ہے پھٹکڑی سے کیا ہوتا ہے کموتروں میں ہلکی سے چمک آ جاتی ہے آپ کو چمک بھی جیسے ہی کموتروں میں دھوپ میں بیڑا ہوئے اس میں چمک ایک الگ سی شائننگ آ جائے گی ٹھیک ہے پھٹکڑی یہ کام بھی کرتی ہے اور کموتر کو بھی اندر سے خالی کرتی ہے چلانے میں بھی مذہب کرتی ہے پھٹکڑی ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو بند کر دیا پھر آپ نے اس کو دینا ہے نہان کے لیے آپ نے اس کو اس میں اترا پانی مزید ایڈ کر دینا ہے جو آپ کا کموتر نہا لے اچھی طریقے سے پانی بھی کموتروں کو پورا ہو جائے ہر کموتر برابر پانی میں نہانا چاہیے یہ آپ نے دیکھنا ہے سب کموتر ہی آپ کا نہا ہے پانی کے اندر ٹھیک ہے؟ ہر ایک کموتر پانی میں برابر ٹکیا لگائے برابر نہا کے فریش ہو جائے تو یہ نہان کی چیزیں تھی جو میں نے آپ بھائیوں کے ساتھ شیئر کی ہیں اب یہ نہانے سے آپ کا کموتر جو آپ نے کھیل لگایا ہوگا وہ کھیل بھی اس کا ختم ہو جائے گا پھر آپ کو دوبارہ دوسرا کھیل استعمال کرنا چاہیے ٹھیک ہے جو کھیل میں نے بہت سارا بھائیوں کے ساتھ شیئر کیا ہوا ہے آپ لوگ کی مرضی آپ نے کوئی کھیل لگانا ہے جو بھی میں نے جینوری کے کھیل بتایا ہے وہ اسی میں سے ہی آپ نے کوئی کھیل لگانا نہیں گا پھر آنے کوئی تروافی اچھا ہو جائے تو یہ انہانتی میں نے آپ بھائیوں کے ساتھ شیئر کیا ہے اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرنا اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں تو پھر ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنے سلیم بھائی کو اجازت دے دعاوں میں یاد اکنا اللہ حافظ